اگر کسی میری بھین یا میرے بھائی کے پاس کوئی علاج ہو جو کہ کہتے ہیں جن کی ویڈیوز ہوم ریمڈی ہوم ریمڈی ریمڈی جو بھی ہوتا ہے وہ اگر کوئی میرے بالوں کا حل بتا سکے تو پلیز میرے بالوں کا حل ضرور بتائیں میرے بال یا دیکھیں ایسے ہو گئے ہیں یہ دیکھیں جیسے کہ میرے بال جل گئے ہیں سارے اوپر سے یہ دیکھیں اتنے بری ہو اور یہ تب سے ہو رہے ہیں جب سے میں نے یہ کلر کروایا تھا سین پر میں نے جھاڑ لگا لی ہے اور اس کمرے میں بھی لگ گیا چار پئی ہیں فیلال کھڑی کر دی ہیں پھر بچھائی نہیں ہے اس کچن کی ساری صفائی ہوگی ہے اچھی طرح بھی کانٹر وغیرہ صاف کرنے برتند ہونے ہیں سلام لو گولو اس کو میں نے مارا یہ ٹویشن نہیں گیا چار دن ہوگی اس کو گود میں لے کے بیٹھئی اس کو میں نے پیار سے سمجھایا فریہ آپ کے سب کزن وغیرہ پڑ جائیں گے آپ جاہل رہ جاؤ گی ممہ نہیں پڑی لکھی پاپا نہیں پڑے لکھا کم سے کم تو پڑ جا مطلب میں اتنی کولیفکیشن نہیں رکھتی ہوں جو آج کل کولیفکیشن ضروری ہے اس کو میں نے بولا ہے پڑ جا پڑ جا ممہ جیسی نہ بن ممہ جیسی نہ بن اگر ممہ زیادہ پڑی لکھی ہوتی تو ممہ نے کہاں سے کہاں ہونا تھا لیکن اس لڑکی کو سمجھیں ابھی اس کو صبح میں نے نہلایا ہے نہلا کے کنگی کر کے تیار کر کے اس کو ٹویشن بھیجا ہے یہ سامنے ٹویشن جاتی ہے سامنے والے سکول میں نے چھوڑا ہے اور میں اس کو زبردستی کلاس روم میں بٹھایا ہے میں بائید نکلنے لگی پیچھے سے مجھے آکے چھپ گئے اچھا پھر مجھے گصہ آیا میں نے اس کو وہاں دوبارہ چھوڑا نہیں جائے میرے پیچھے بھاگ کے آئے بیٹا اس کو چھوڑنے گیا میرا حسبڑ اس کو چھوڑنے گیا یہ سیڈیوں سے نیچے نہیں اتری میں نے نہیں جانا میں نے پڑنا ہی نہیں میڈم مارتی میڈم کہا ایک تھپڑ اس سے برداشت نہیں ہو مان اس کو سوٹیوں سے مارا تھپڑوں سے مارا وہ اس کو نظر نہیں آرہا اس لڑکی کو میں کہہ رہی ہوں پڑ جو پڑ جو اس لڑکی کو کی فرقی نہیں پڑ رہا اب آپ لوگ کمینٹ کریں اور اسے بتائیں کہ پڑ جو پڑنا کتنا ضروری ہے لڑکی ہو جو لڑکا پڑھائی کتنی ضروری ہے اور خاص کا لڑکیوں کے لیے تو پڑھائی بہت ضروری ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے آگے جا کے زندگی میں کبھی نہ کبھی کوئی مشکل آجا تو آپ پڑھے لکھے ہو تو آپ رام سے کہیں جوب کر سکتے ہو اس کو سمجھ نہیں آرہی اس بات کی یہ بلکل نہیں سمجھ رہی میں کیا کروں اس کا کوئی طریقہ جو ڈنڈوں سے اور تھپڑوں سے بھی آگے جاتا ہو تو پھر آپ وہ مجھے کمینٹ میں بتائیں کہ وہ میں اس کے اوپر آزماؤں گی کیونکہ میں نے اس کو ڈنڈے بھی مار کے دے لیے تھپڑ بھی مار کے دے لیے لڑکی نے کہا میں نے جانا ہی نہیں ٹویشن میں نے جانا ہی نہیں ٹویشن آج تو میں نے پھر برداشت کر لیا کل اب دیکھیں گے کل کیا بنتا ہے پھر تو چلے میں یہا دیکھیں میرے کیا حالت ہو رہے سر میں میں نے آئلنگ کی ہوئی ہے اور میں نے انہان ہے اور مجھے اتنا دکھ ہو رہا ہے اس کو مارنے میں مجھے کوئی خوشی نہیں ہو رہی لیکن اس لڑکی کو سمجھ نہیں آرہی میں کیا کروں اس لڑکی کا میں نہال پھر ملتی ہوں آپ سے میں نے دھولی ہے سارا سنکھ وغیرہ صاف کر دیا ہے اچھا یہ پتہ نہیں کیا ان کے شروع سے داگ لگا میں نے آپ کو کافی دفعہ میں دکھائی یہ نہیں اترتے ہیں ان کو میں نے بڑی کوشش کی اتارنے کی چولا وغیرہ بھی سارا صاف ہو گیا بادل بن رہے آج دیکھیں شاید بارش ہو جائے یہ اسمان کا ویو چک کریں لگتا ہے نا بارش جیسا سورج وہ ہے چھپا ہوا بادلوں کے پیچھے چھپ گیا ہے چاندے کیوں بادلوں کے پیچھے یہ چاندے یہ سورج ہے تو چھپ گیا ہے سورج کیوں بادلوں کے پیچھے شاید یہاں سے برسے گی بارش آج کل بے سوری سے میری سیکھی ہوتی ہے جب بردست ویو ہے جی اور یہاں پر میڈم جی وہی اپنا موہ بنا کے بیٹھی رہی اپنی گڑیا کے ساتھ ہمیں نہا کے آگئی ہوں کنگی کر رہی ہوں اپنی طرف کرتی ہوں کیمرہ اسلام علیکم میری یوٹو فیملی کیا حال ہے کیسے میری پیاری پیاری سی یوٹو فیملی آئے ہیں ہوں پاپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں اور ہار ریا تھا بال بھی تھوڑے پشک ہو گئے کچھ کچھ کی لیا بیچ میں اور میں نے آپ کو دکھایا کہ بائی زبردست ویو ہو رہا ہے وہ سکتا ہے اللہ کرے بارش ہو جائے اور ہو سکتا ہے نہ ہو گر نہیں رہے اور یہاں پر میں کر رہی تھی کنگی تو یہاں رکھتی ہوں موبائل ساتھ ساتھ کرتی ہوں آپ سب سے بات چیت کافی دن ہو گئے جی میں نے آپ کے ساتھ کوئی ویلوگ نہیں شیئر کیا تو میں نے کہا آج آپ کے ساتھ ویلوگ شیئر کر دیتی ہو اور آپ سے ہمیشہ وہی کارلی چھوٹی سی ریکویسٹ اگر چینل پر نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا آل والے بیل کو پریس کر لیجئے گا آپ کو میری ویڈیو کو نوٹیفکیشن مل سکے اور میں موبائل نہیں سیٹ ہو رہا کئی پہ بھی جا پہ رکھ کے بات بھی کرتی رہوں اور کنگی بھی کرتی رہوں یہاں پہ ہو گیا کچھ ہاتھ تک اور سامنے آگئی ہے پینا ڈال سیرف کی بوتل آپ مجھے سپورٹ نہیں کر رہے ہیں تو آپ لوگ مجھے جب تک سپورٹ نہیں کریں گے تو میں زبردست دھماکے دار ویلوگ آپ کے ساتھ کیسے شیئر کر پاؤں گی کیونکہ میرا دل ٹوٹتا رہے گا اور میں سست رہوں گی اور سست رہنے سے پھر میں آپ کو ساتھ ویلوگ نہیں شیئر کر پاؤں گی گلے بالے میں کنگی نہیں کی تو بس خوشک ہو گئے تو خوشک ہونے پر بالت کر رہے ہیں مجھے تنگ اور اگر کسی میری بہین یا میرے بھائی کے پاس کوئی علاج ہو جو کہ یہ دیتے ہیں ہمیں کیا کہتے ہیں جن کی ویڈیوز ہوتی ہیں ہوم ریمڈی ریمڈی ہوم ریمڈی کچھ ایسا بولتے ہوم ریمڈی ریمڈی جو بھی ہوتا ہے وہ اگر کوئی میرے بالوں کا حل بتا سکے تو پلیز میرے بالوں کا حل ضرور بتائیں میرے بال یا دیکھیں ایسے ہو گئے ہیں یہ دیکھیں جیسے کہ میرے بال جل گئے ہیں سارے اوپر سے یہ دیکھیں اتنے بریوں اور یہ تب سے ہو رہے ہیں جب سے میں نے یہ کلر کروایا تھا طب سے میرے بالوں کی یہ صورتحال ہے اور کوئی میرے بال سلکی نہیں اور فریہ کے بالوں کا بھی یہی حال ہے خاص کر جب سے ایک تو ہم اس گھر میں آئے ہیں یہاں کا پانی ایسا ہے اس پانی کی وجہ سے ہمارے بال ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ ہمارے بالوں میں بم پھٹا ہو یا ہمارے بال اللہ نہ کرے جل کے ہو ملیز میرے بالوں کے لیے یا میرے بیٹی کے بالوں کے لیے ہمیں بتائیں جو آسان بھی ہو سستہ بھی ہو اور ہم وہ اپنے بالوں پر ٹرائی کریں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی میرا بال وائٹ نہیں تھا میں نے کلر کروایا ٹھیک ہے لیکن جب میں نے آگے جو آگے والے بال تھے ان کے اوپر میں نے لگائی تھی فیس والی جو بلیچ ہوتی ہے نا یہ میں نے تقریباً چار سے پانچ دفعہ لگائی تب کی بات ہے جب میں جوانی میں تھی ٹھیک ہے ابھی تو بڑاپے کی طرف جا رہے ہیں نا جب جوانی تھی تقریباً کوئی سترہ اٹھرہ سال تھے نا اس عمر میں میں نے نا یہ بلیچ لگائی اور بلیچ لگا بلیچ لگا کے پھر بال دھو کے پھر کرشمہ مہنڈی لگا کے پھر میں نے وہ اوپر سگرٹ والی جو پنی ہوتی نا اندر سلور کلر کی وہ نکال کے اور یوں یوں بالوں کو کر کے نا تو میں ان کو یوں پھننے لگا دیتی ہوتی تھی اس لیے جو ہم دیکھتے ہیں نا بال ڈائی کرتے ہیں ڈائی بال ایسے ہوتے ہیں تو وہ میں نے وہ کرتی تھی مو والی بلیچ لگا کے کیونکہ میرے یہاں سے ایسے مانگ تھی اور میرے اس طرح اس طرح سے پف کٹے ہوئے تھے تو اس وجہ سے وہ سارے بال جو میرے آگے والے وہ ہو گئے جی سارے وائٹ اگر اس کا کوئی حل ہو تو یہ بھی بتائیے گا کیونکہ پیچھے والے میرے بال سارے بلیک ہیں صرف یہ آگے آگے سے جو پف والے بال تھے یہ وائٹ ہو گئے اوپر سے پھر میں نے جب کلر کروایا تو مجھے کسی نے بولا کہ آپ یہ گانیئر کلر ہوتا ہے ہاں جی گانیئر کلر وہ آپ آگے بالوں میں لگائیں تو یہ وائٹ بال جو ہے نا وہ چھپ جائیں گے تو مجھے نہیں پتا تھا کہ بالوں میں کلر نہیں کرتے ہیں بالوں میں کلر کرنے سے بال اور زیادہ وائٹ ہو جاتے تو میں نے گانیئر کلر لگا دیا اور اس کے بعد پھر میرے بال وائٹ 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 یہ اریجنل کلر ہے جو میں نے کروایا ہے اس کا بھی حل بتائیے گا اور ہمارے بالوں کی جو بربادی پھیلی ہوئی ہے نا یہ آپ دیکھیں میرے ماشاءاللہ اتنے پیارے بال ہوتے تھے اور ان کا آپ ہاں بھشر دیکھ لیں اس کا بھی حل بتائیے گا اور فریہ کے بالوں کا بھی یہی صورتحال ہے کہ جیسے ہمارے بال جلے ہوتے ہیں یہاں سے چار چار پانچ پانچ مو ہیں تو لازمی جو بھی ہوم ریمڈی تو وہ لازمی ہمارے بالوں کا وائٹ بالوں کا اور بال جو اتنے گندے ہیں یہ سلکی ہو جائے خوبصورت ہو جائے میں یوں شوخیں مارتی پھر ہوں آئی میرے بال کتنے سلکی ہیں سچی بات ہے بہت مشکل ہوتا ہے مجھے کنگی کرنا بھی اور اتنی اڑکنیں پڑتی ہیں اتنی اڑکنیں پڑتی ہیں اور یہ اڑکنیں پڑتی بھی اسی وجہ سے ہیں جو بالوں کے اندر وہ آ گیا نا یہ خاڑ پانچا یہ دیکھیں آپ اگر اگر یہاں سے آپ کو میرے بال صحیح نظر آ رہا تو یہ دیکھیں یہ میں کلوز کرتی ہوں جو میری بہنوں یا بھائیوں کو پہچان ہے یا کوئی ڈاکٹر ہے جو بالوں کے بارے میں بتا سکتا ہے اگر میری ویڈیو دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ صورتحال ہے جی میرے بالوں کے کہتے ہیں بال تو لڑکی ہو یا عورت ہو بال تو خوبصورتی ہے اور بالوں کے ہونا بہت ضرورت ہے میں نے تو پچھلے سال بال کٹوا دیئے تھے تو جب کٹوائے تو اس کے بعد میرے بال ابھی فیلال نہیں اتنے بڑے جتنے بڑھنے چاہیے تھے ابھی تو فیلال یہاں تک آتے ہیں بس سٹیٹ ہونے پر زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ میرے بال توڑے کر لیں میں اس طرح اپنے بالوں کو نوچتی ہوں میں کہتی تھی تیرے ہاٹ ٹوٹے والا کو پیار سے نہیں کنگی کرتی تیرے اپنے نے یہ مانگے ہوئے تیرے بال اپنے بال اتنے زور سے کھنگی کرتی تک جاتی ہوں شروع سے یہ نہیں کہ آپ چل بڑے ہو گئے تو تھک رہے شروع سے اس طرح سے میں اپنے بال کور کر کے رکھتی ہوں تو گھرمی ہوتی مجھ سے کھلے بال برداشت نہیں ہوتے اور یہ دیکھیں یہ جو وائٹ بال نکلے تو آپ نے مجھے لازمی بتانا ہے ٹھیک ہے اس میں شرمانے والی کیا بات ہے جی یہ اٹھیک ہے مرآڑ سوائیت نظر آرہا ہیتیں میں نہیں چھپاتیں یہ سفید بال کیونکہ یہ آنے ہی ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سفید بال آ رہے ہیں جو چھپانے والی کونسی بات ہے مرآڑ سفید ہو چکے ہیں یا دیکھیں یہ صرف یہاں سے اس ایرئے میں ہیں تو کوئی علاج ہو تو بتائیے گا نیتراج یہ ہے میں پیسرے سوائیت ہے اللہ نے پھٹے والے ان کا علاج لازمی بتائیے گا کونہ ظالم نہیں ہوتا ماں باپ ماں باپ اپنے بچوں کو مارتا ہے تو ان کی زندگی کے لیے مارتا ہے ان کی بیتری کے لیے کرتا ہے ان کو ڈھاٹتا ہے میری اکلوتی بیٹی میں اس کو کیوں ماروں میرے اس کو نہیں مارنا چاہیے پھر میں یہ کہتی ہوں کہ اس کی ماں جاہل رہے گی یہ میری بیٹی نہ جاہل رہے کل کو اس کے کزن اس کے سارے جو اس کے دوست وغیرہ ہوں گے وہ سب اس کا مزاق بنایا کریں گے کہ دیکھو جی ہم تو پڑے لکھے ہیں اور فریہ جاہل ہے اور ایک ماں کا خواب ہوتا ہے میرا خواب ہے کہ میری بیٹی ڈاکٹر بنے یا انجینئر بنے یا پولیس والی بنے میری ان تین چیزوں میں اس سے خواہش ہے کہ میری بیٹی کچھ نہ کچھ بن جائے میری طرح نہ رہے جس طرح میں جائے اگر دیکھیں آج میں پڑی لکھی ہوتی تو میں چینل پر ساڑھے تین سال سے میند کر رہی اس پہ آس لگا کے بیٹھی ہوں کہ اللہ مجھے یہاں سے کبھی نے کبھی کامیابییں دے گا اور میں کامیاب ہو جاؤں گی لیکن ابھی تک نہیں ہوئی لیکن چلے انشاءاللہ ہو جاؤں گی اگر اللہ نے میرے یہاں سے مقدر لکھے ہیں چینج ہونے تو ہو جاؤں گی لیکن اگر میں پڑی لکھی ہوتی تو میں کہیں نہ کہیں جاپ کر کے اپنے گھر کو سپورٹ تو کر پا رہی ہوتی یعنی کہ آپ کو باہر جاپ کرنے بزرگ ہو ہی گئے ہیں اب تو بنتا ہے میں تو تب بناتی تھی اب تو بنتا ہے اب تو ایسا کرنا چاہیے میرے امی کو بڑی چوڑ آتی تھی میرے ایسے بالوں بارش ہو رہی ہے دیز دس مہرم نو مہرم ہم لوگ سپیشن قبر سان جاتے ہیں اور اپنے پیاروں کی قبروں پر پانی ڈالتے ہیں مٹی ڈالتے ہیں لیکن اس دفعہ یہ دیکھیں آج دس مہرم ہے اتنی بارش ہو رہی ہے میرے خواہل میں آپ پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے مٹی ڈال کے آج آئیں بس پانی اللہ نے دے دیا دیکھیں کسی بارش ہو رہی ہے ہجاب یہ ہو اللہ پاک اپنی رحمت کی بارش ڈالیں پہلے ہی بارش تو بہت نقصان ہو رہے ہیں ہمارے پروشتی ملک میں بھی اور یہاں پر بھی اللہ پاک سب کو اپنے زمان میں رکھیں مبائل میں شاید اتنی نظر نہیں آ رہی ویسے بہت تیز ہو رہی ہے آواز سے اندازہ لگائیں